آسمان سے زمین پر آمینہ کلالہ گیا ہم آج جلوس محمدی مرادباد ڈسٹک میں ہی ہیں اور یہاں پر بہت اچھے لیویل پر جلوس نکلتا ہے ہم آپ کو ویڈیو بھی دکھا دیں گے انشاءاللہ لیکن اب نہیں دکھا سکتے کیونکہ یہ ویڈیو ہم نے آٹھ اکٹوبر کو سوٹ کی تھی جس میں ہم نے نو اکٹوبر میں اس کو ہم نے اپلوڈ کر دیا تو چلی دوستو ویڈیو شروع کرتے ہیں سنشائن ہربل مایوس شادی شدہ مردوں کے لیے جلی بوٹیوں سے تیار کردہ اثر دار دوا اس کے علاوہ وزن بڑھانے اور موٹاپا کم کرنے کے لیے لا جواب دوائیں انڈیا میں کہیں بھی حاصل کرنے کے لیے ابھی کال کریں آج میں آپ کو شیاب بھائی کی لوکیشن نہیں بتانے والا ہوں آج شریف میں آپ کو کلام سنانے والا ہوں لیکن ہاں اتنا پتا دوں فیلال کہ جیسے ہی شیاب بھائی نکلیں گے آپ کو بتا دیا جائے گا اس سے پہلے چھوٹی سی گزاری سے چینل پر پہلی بار آئے ہوں تو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کا وٹن دبا دیں تاکہ آنے والے اچھے اچھے کلام اچھے اچھے اسلامی کو جانکاری اور شیاب بھائی کی لوکیشن بھی آپ لوگوں تک پہنچتے رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ایک گزاری سور ہے یہ جو نمبر دیکھ رہے ہیں برابر میں نیچے یہ میرا نمبر نہیں ہے نہ ہی یہ نمبر شیاب بھائی کا ہے یہ آئی اروپیدک دبا کی کمپنی والوں کا نمبر ہے جن بھائی کو ضرورت ہو تو اس نمبر پہ کول کریں ورنہ نہیں کریں میرا نمبر نہیں ہے نہ ہی شیاب بھائی کا نمبر ہے تو چلیے دوستو ویڈیو شروع کرتے ہیں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ شیاب بھائی جب آپ نکلیں گے وہاں سے یعنی کہ باغہ بوٹر کی طرف جائیں گے تو آپ کو بتا دیا جائے گا ہمارے چینل پر آپ بنے رہے ہیں ابھی وہ رکے ہوئے ہیں اور وہیں رکے ہوئے ہیں بار بار کہنا پڑتا ہے کوئی دکت نہیں میرے بھائیو بار بار یوں کہنا پڑتا ہے کہ لوگ کچھ نئے بھی آتے ہیں ویڈیو میں تو وہ بھی سمجھ جائیں گے کہ کہاں پہ رکے ہوئے ہیں شیاب بھائی باغہ بوٹر سے دس کلومیٹر یا بارے کلومیٹر پہلے امری سر کے خاصہ گاؤں میں رکے ہوئے ہیں اور جہاں پر آفیا کٹس اسکول ہے اس اسکول میں رکے ہوئے ہیں جیسے کہ یہ نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں یہی وہ اسکول ہے جہاں پہ شیاب بھائی رکے ہوئے ہیں اور جب شیاب بھائی نکلیں گے وہاں سے اور جب سفر شروع کریں گے انشاءاللہ اپنا تو آپ کو بتا دی جائے گا اپ ڈیٹ کے مطابق یہی سننے میں آیا کہ ایک ہفتہ بھی لگ سکتا ہے اور دو ہفتے بھی ان کو بھی لگ سکتے ہیں یعنی کہ باغہ بوٹر کروز کرنے میں تو آپ دعا کریں کہ جل سے جلد وہ پاکستان میں انٹری کریں آپ بس دعا کرتے ہیں شہاب بھائی کے لئے تو آج عیدوں کی عید ہے میرے آقا کی ولادت ہوئی تھی آج کا وہ دن ہے بارہ رویل اول شریف جی ہاں تو اسی تعلق سے میں کلام پڑھنے والا ہوں آپ کا دل خوش ہو جائے گا اور آپ کہنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ انشاءاللہ آج تو واقعی مزا آگیا تو چلیے سنتے ہیں کلام بس سواب کی نیت سے سنیں اور اللہ سے دعا کریں کہ پروردگار بس قبول کر لیں دوسری بات ایک اور یہ ہے میرے عزیزو میں ابھی یہی پر ہوں اور آج ہم انشاءاللہ زہر کی نماز کے بعد اپنے گھر جائیں گے اور پھر کل کو آپ کو وہی لوگیشن دوارہ آپ کو ویڈیو دکھائیں گے اور کل کو بھی ایک نیا اور کلام پیش کریں گے تو ابھی ہم وہی پر ہیں کیونکہ آپ بیک گراؤنڈ پوچھے دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی ہم نے چینج نہیں کیا ہے کہ وہی میں مدرسے کے اندر میں ویڈیو شوٹ کر رہا ہوں اور پھر میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں ہمارے کچھ طلاوہ یہاں پر بیٹھے ہیں تو یہ جو ہے ابھی دکھاتا ہوں آپ کو بنے رہے ہیں یہ دیکھئے ماشاءاللہ یہ پڑھ کر پڑھائی کر کے اپنی میرے دیکھ رہے ہیں کہ یہ سلمان بھائی کیسے ویڈیو شوٹ کر رہے ہیں تو یہ سب بیٹھے ہیں الحمدللہ اور باقی دیکھیں ہمارے سوہل بھائی بھی بیٹھے ہیں ساؤن کے پاس میں یہاں پر مدرس میں ہم نے سمان لگا رکھا ہے اور یہی سے پورے راستے کی یعنی کم سے کم پانسو میٹر تک سرائیے لگ رہی ہیں راستے میں تو ان کو ہم بجا رہے ہیں یہی سے ایک جیس کر رہے ہیں الحمدللہ اللہ سے دعا کریں ہمارے کاروبار کے لیے بھی اور ہر مسلمان بھائی بہن کے لیے دعا کریں اور ایک بات اور ہے آپ ہر مسلمان بھائی بہن کے لیے دعا کریں جو پریشان حال ہیں بالخصوص جو پریشان حال ہیں ان کے لیے دعا کرتے رہیں کیونکہ آپ اوروں کے لیے دعا کرو گے اللہ رب العزت آپ کی سنے گا بہت جلدی سنے گا اور ایک بات اور ہے پانچو ٹائم کی نماز پڑھیں والدین کی عزت کریں اور لوگوں سے آجزی کے شات میں پیش آئیں کسی کا دل نہ دکھائیں تو چلیے دوستو کلام سنتے کلام بہت پیارا آپ پورا سن کے جانا اور آخر میں اپنی کومنٹ بوکس میں رائے ضرور بتانا کہ آپ کو یہ کلام کیسا لگا نبی کی آمد کے تعلق سے کلام ہے تو چلیے سنتے ہیں کہ دین کا چراغ جل اٹھا دین کا چراغ جل اٹھا کفر پر زوان آ گیا دین کا چراغ جل اٹھا کفر پر زوان آ گیا دین کا چراغ جل اٹھا کفر پر زوان آ گیا ہاں کفر پر زوان آ گیا آسمان سے زمین پر آمینہ کلال آ گیا آمینہ کلال آ گیا آسمان سے زمین پر آمینہ کلال آ گیا آمینہ کلال آ گیا دین کا چراغ جل اٹھا کفر پر زوان آ گیا کفر پر زوان آ گیا آسمان سے زمین پر آمینہ کلال آ گیا آمینہ کلال آ گیا اور سنے وہ پس سگئے یا رسول اللہ مصطفیٰ نے ڈالی جب نظر تو تیر دل کے پار ہو گیا مصطفیٰ نے ڈالی جب نظر مصطفیٰ نے ڈالی جب نظر تو تیر دل کے پار ہو گیا تیر دل کے پار ہو گیا ہاں مصطفیٰ نے ڈالی جب نظر تیر دل کے پار ہو گیا ہاں تیر دل کے پار ہو گیا ارے قتل کرنے آئے تھے امر قتل کرنے آئے تھے امر اور مصطفیٰ سے پیار ہو گیا قتل کرنے آئے تھے امر اور مصطفیٰ سے پیار ہو گیا مصطفیٰ سے پیار ہو گیا دین کا چراغ جل اٹھا کفر پر زوالہ گیا کفر پر زوالہ گیا اور آسمان سے زمین پر آمینہ کلالہ گیا آمینہ کلالہ گیا اوہ بس گئے یا رسول اللہ کہ رات جا کے مقتصر ہوئی رات جا کے مقتصر ہوئی یا نبی تب ہی سہر ہوئی یا نبی تب ہی سہر ہوئی رات جا کے مقتصر ہوئی یا نبی تب ہی سہر ہوئی ہاں یا نبی تب ہی سہر ہوئی کہ جب ازان دین کے لیے ہاں جب ازان دین کے لیے آپ کا دلالہ گیا آپ کا دلالہ گیا اور دیوانو آخری شرح سنے اور کہیں یا حسین کیوں فاطمہ کے دل کے چین نے سر کٹا دیا حسین نے سر کٹا دیا حسین نے فاطمہ کے دل کے چین نے سر کٹا دیا حسین نے ہاں سر کٹا دیا حسین نے جب سنا کے میرے سامنے دین کا سوال آ گیا دین کا سوال آ گیا جب سنا کے میرے سامنے دین کا سوال آ گیا دین کا چراغ جل اٹھا کفر پر زوال آ گیا کفر پر زوال آ گیا آسمان سے زمین پر آمینہ کلال آ گیا آمینہ کلال آ گیا تو پیارے دوستو ابھی میں نے آپ کے سامنے کلام پیش کیا جیسا بھی لگا ہو کمنٹ بوکس میں اپنی رائے ضرور بتائیں آج میرے نبی کی آمد کا جو دن ہے بارہ رویل اول شریف چاند کی تو انشاءاللہ آپ نے یہ کلام آج سنا ہوگا اور تاریخ ہے نو اکٹوبر جی ہاں آج ہے نو اکٹوبر دوہجار بائیس اور جو میں نے آپ کو یہ کلام سنایا ہے تو آپ اس کے بارے میں جیسا بھی آپ کو لگا ہو آپ کمنٹ بوکس میں اپنی رائے ضرور بتائیں اور شہاب بھائی کی جو لوکیشن ہے آپ ہمارے چینل سے جڑ جائیں گے تو انشاءاللہ جب وہ نکلیں گے سفر اپنا سرو کریں گے سفر تو آپ کو انشاءاللہ لائب اپ ڈیٹ ملے گی تو چلیے انشاءاللہ چلتے ہیں اور ملتے ہیں کل ایک نئے ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں پچھو ٹائم کی نماز پڑھیں اور کسی کا دل نہ دکھائیں لوگوں سے آجزی کے ساتھ نہ پیش آئیں اور اپنے والدین کی عزت کریں تو چلیے چلتے ہیں کیونکہ ہمارے بھائی لوگ کہتے ہیں کچھ کہ آپ نماز کی دعوت دیا کریں ہر ویڈیو میں تو میں نماز کی دعوت دیتا ہوں کوئی بھی آدمی جان بس کے نماز نہ چھوڑے آپ لوگ نماز کا بھرپور دھیان رکھیں والدین کی عزت کریں چلیے چلتے ہیں ملتے ہیں اپنے اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ اپنا خیال رکھیں